دوستو ذرا دیر کیلئے تصور کیجئے کہ آپ ایسے پلین میں بیٹھے ہیں جس میں آپ نے اپنا پورا جرنی کمپیٹ کر لیا ہو اور بدترین توفانی موسم اور خراب انجن یا کسی اور وجہ سے لینڈنگ ایک سوال بن کر سامنے ہو تو یقینا یہ ایک بہترین یاد نہیں ہوگی اور دعا ہے کہ آپ کبھی ایسے پلین میں سوار بھی نہ ہو لیکن آج ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو جن پلین لینڈنگز کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ دنیا کی سب سے خطرناک لینڈنگز بھی قرار دی جاتی ہیں اور بڑے حادثات ایسے تھے جن سے یہ لوگ بال بال بچے رہے دوستو کسی بھی فلائٹ کو ٹیک آف ہونے کا وقت ہی سب سے زیادہ مشکل درکار ہوتا ہے کیونکہ ایوییشن کے اسی فیصد حادثات ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت ہی ہوتے ہیں اور موقع پر پائلٹ کو اپنی ذمہ داری اور محارت سے کام لینا پڑتا ہے جیسے کہ اس بوئنگ سیون تھری سیون کے پائلٹ نے کیا ہوای سے اڑنے والی یہ فلائٹ پینتیس منٹ کی تھی اور اس کی منزل ہونوں لولوں تھی مگر فلائٹ کے تیس منٹ میں جب جہاز کی ہزار کی بلند کی منٹین ہوئی اور وہ پرواز کر رہا تھا تو ہوا کے دواوں میں اونچ نیچ کی وجہ سے پہرے چھے کتاروں کی سیٹ سے چھت ہی اڑ گئی اس وقت مسافر سیٹ بیلٹ باندے ہوئے تھے مگر ایک ائر ہوسٹس جو اس وقت ڈرنگ سرف کر رہی تھی وہ جان کی بازی ہار گئی سوچھے سات ہزار فٹ کی بلندی پر تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کوئی شخص نیچے زمین پر گرے اور مائنس تھرٹی کے ٹیمپریچر کی طوفانی ہوا کا سامنا ہو تو کیا وہ زندہ بچے گا یقینا نہیں مگر پائلٹ کے دماغ نے کام کرنا نہیں چھوڑا اس نے ایمرجنسی کے لیے جہاز کو تیزی سے زمین کی طرف لانا شروع کر دیا تین سو کلومیٹر پر جہاز کی سپیڈ سے گیارہ منٹ میں ہی جہاز نے سیفٹی لنڈنگ شروع کر دی اور یہ ایک میریکل سکم نہیں تھا کہ بینہ چھت کے جہاز کے سفر میں مسافروں کی اکثریت زندہ بچ گئی نیو یورک کے ایک پورٹ سے ایک بس سب تین بچ کے بیس منٹ پر اڑان بھرتی ہے یہ ائر بس تھوئی ٹونٹی ہے مگر ٹیک آف کے چند منٹ کے بعد پرندوں کا ایک جھنڈ جو ہے وہ سیدھا جہاز کے انجن کے ساتھ ٹکرایا اور انجن نے آگ پکڑ لی کیپٹن نے فورن کنٹرول ٹاور کو خبردار کیا کہ وہ جہاز کو واپس لنڈنگ کے لیے موڑ رہا ہے تو جلدی سے اسے احساس ہو گیا کہ واپسی کی محلت ختم ہو رہی ہے اور اگر اس نے ائرپورٹ پہنچنے کی کوشش کی بھی تو یہ لوگ مارے جائیں گے اس دوران کیپٹن سیلی نے حاضر دماغ ہوتے ہوئے ایسا فیصلہ کیا جو کبھی ایجین ہسٹری میں نہیں ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ دریا کے بیچوں بھی جہاز کو لینڈ کروایا جائے اور اس نے ایسا کر کے بھی دکھایا پانی پر بغیر کسی مدد کے اضافی جہاز کو آج بھی ہرٹسن کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں ایک بھی انسانی جان زائع نہیں ہوئی اس میں خوف زیادہ لوگوں کو کروس کے ذریعے پانی سے نکال لیا گیا سننے میں یہ کافی فلمی سین لگتا ہے لیکن دوستو یہ واقعی بلکل درست ہے اور اس پر ایک ہالی وڈ فلم بھی بنی ہوئی ہے دوستو آپ نے کبھی ایسی فلم دیکھی ہے کہ جہاز میں آپ سوار نہیں ہو رہے بلکہ جہاز کی چھت پر کھڑے ہوں دوستو یہ واقعی بہت فنی لگتا ہے یا کئی دفعہ میمز میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جہاز میں پائلٹ کو مو باہر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مگر آپ کو میں ایک حقیقت میں ایسا ہوا وہ واقعہ جو ہے وہ بتانے والا ہوں یہ بات ہے 1990 کی جب کھڑکی سے باہر ایک پائلٹ لٹکا ہوا رہ گیا دوستو یہ فلائٹ یوکے سے سپین جا رہی تھی اور اس کا نمبر تھا 390 جیسے اس نے اڑان بھری تو پین لائن کانٹریکٹر اس پائلٹ کے پاس 11000 گھنٹے سے زیادہ کا تجربہ تھا اتنے ایکسپیرنس کے باوجود بھی پائلٹ نے نہیں دیکھا کہ اس کے پاس سپین لائن کانٹریکٹر نہیں موجود جہاز اب 16000 کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ تین لائن سیسٹر نے ریلاکس ہونے کے لیے اپنی سیٹ بیلٹ کھول دی لیکن پھر اچانک وینٹ کمپریشن کی وجہ سے پائلٹ کی فرنٹ سکرین ہی اڑ گئی اور ہائی سپیڈ کی وجہ سے پائلٹ بھی اڑ گیا بدقسمتی سے اس کی سکرین جب ٹوٹی تو خوش قسمتی نے بھی اس کا دروازہ کھٹ کٹایا کیونکہ دوستو اس کا پاؤں اپنی سیٹ کے ساتھ برے طریقے سے پھنس گیا تھا جبکہ پوری باڈی جہاز سے باہر لٹک رہی تھی تب ہی کو پائلٹ نے حاضر دماغ ہوتے ہوئے پاؤں سے اسے تھام لیا بعد میں کرو میمبرز نے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑا اور کھینچ کر جہاز کے اندر کر لیا دوستو ہے نا ایک مریکلیس معاملہ دوستو آخر میں ہم لوگ آپ کو ایک اور ایسی لینڈنگ دکھائیں گے جس میں ایک شخص نے حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک جہاز کو کیچڑ بھرے ایک ڈچ کے اندر لینڈ کروا دیا اس کی لینڈنگ کس طریقے سے ہوئی اور اسے کتنے لوگ دیکھ رہے تھے آپ اسے اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے دیکھتے رہیے The Green